تو لاس پارٹ کے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن ماسکل کو کنگ کے سپاہی اور اس کے اسسسٹن سے بچھا کر اپنے سیک میں لے آتا ہے جس کے بعد کنگ کے کہنے پر اس کا انکل جن سے ملنے آتا ہے تاکہ وہ جن کو اپنے ساتھ ملا سکے پر جن اس کے لئے منع کر دیتا ہے جس پہ وہ انکل وہاں سے جاتے ہوئے جن سے کہتا ہے کہ تم بہت بے وکوف ہو جو کنگ سے ٹکرانے کی سوچ رہے ہو اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم اس ماسک والی گرل کے بھائی یعنی تینگ فیملی کے اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جس سے جیل میں ملنے کے لئے پرنس کا پہادر آتا ہے اور اپنے بیٹے کو واپس پارنے کے لئے اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے اس طرف جن اپنے گرین سٹونز کی مدد سے جیوگرافیکل فارمیشن بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے چینگ ہونگ سیک اور ماسک گرل کو پرٹیکٹ کر سکے پر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ اس ورڈ میں جیوگرافیکل ٹیکنیکس بنانا کسی نے بین کر رکھا تھا جس جاننے کے بعد جن تھوڑا نراش جاتا ہے تب ہی وہاں پہ جن کو مارنے کے لئے کنگ کی کچھ بندے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ جن اور اس ماسک گرل کو ختم کر کے اس ورڈ میں شانتی لانا چاہتے تھے تاکہ کنگ کا کوئی بھی ورود نہ کریں اب انہیں وہاں دیکھ کر ماسک گرل اور جن ان سے لڑنے لگتے ہیں اور بڑی آسانی سے ان سب کو ختم کر دیتے ہیں جس کے بعد لیڈر کا بیٹا وہاں آکے ان کے ماسک ہٹا کے دیکھتا ہے اور ان میں سے ایک کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ تو ٹاپ ٹین سیک میں سے ایک سیک کے وائس ماسٹر ہے ساتھی باقی سب بھی دوسری سیک کے سٹوڈینٹ اور لیڈر تھے جنہیں دیکھ کر جن کہتا ہے کہ اگر میں یہاں جیوگرافیکل فارمیشن کریٹ کر پاتا تو ان لوگوں کو اور بھی آسانی سے ختم کر دیتا کیونکہ جن جیوگرافیکل فارمیشن بنانے میں اچھا تھا اور اس کی مدد سے وہ وائلڈ کے کسی بھی بندے کو ہرا سکتا تھا پر یہ بات لیڈر کے بیٹے اور اس ایلڈر کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ انہوں نے جیوگرافیکل فارمیشن کا پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا اور انہیں لگتا ہے کہ جن پر زیادہ پریشر آ جانے کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا گھوم گیا ہے اسی وقت وہاں پر زنگ یو سوارڈ سیک کا ایک بندہ آ جاتا ہے جس پر زنگ یو سوارڈ سیک کا بندہ جن سے کہتا ہے کہ میں یہاں تم سے کسی اور ریزن سے لڑنے آیا ہوں ہمارے سیک نے ابھی تک کنگ کے سامنے کھٹنے نہیں ٹیکے ہیں اس کے بعد وہ بندہ جن سے لڑنے لگتا ہے اور باقی سب انہیں پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگتے ہیں جہاں جن اس بندے سے لڑتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے رگتا ہے اور ایک دم سے اس پر فینکس فلیم اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ نیچے گر جاتا ہے تب ہی جن اس پر پیچھے سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بندہ اس اٹیک سے بچ جاتا ہے پر اس کے باوجود بھی جن اپنی سویٹ کا استعمال کر کے اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بندہ کہتا ہے کہ تمہاری ٹیکنیکس بہت زیادہ یونیک ہیں تب ہی تم اس راجہ کے اگینس جانے کی حمد کر پا رہے ہو ادھر ایلڈر اور لیڑا کا بیٹا جن سے پوچھتے ہیں کہ اپنے فائٹ کے بیچ میں ہی اپنا لیول سیمی ایکسٹریم سٹیج تک کیسے بڑھا لیا تب ہی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس لئے یہاں جن کے ساتھ لڑکے اس کی پاور ٹیسٹ کرنے آیا تھا تاکہ اگر جن کمزور ہو کے بھی کنگ سے لڑنے کی سوچ رہا ہو تو میں جن کا سر کاٹ کے کنگ کو دے کے اپنا سیک بچا سکوں پر تم تو بہت ٹیلنٹڈ ہو جس پہ جن کہتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں اپنے لکشے سے بھٹکتا نہیں ہوں یہ سنکے وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ تمہارا ٹیلنٹ ہم سب کے لئے اچھا ثابت ہوگا یا برا پر فیلحال کے لئے تو میرے پاس اس ماس کرل کے بھائی کا ایک میسیج ہے جس میں ماس کرل کے بھائی نے جن سے پرنس کو چھوڑنے کے لئے کہا تھا تو جن پرنس کو اس کے فادر کے پاس لے جاتا ہے جس کے بعد ماس کرل اور جن اس تینگ فیملی کے بندے سے ملتے ہیں جسے پرنس کے فادر نے جیل سے چھوڑوا دیا تھا جہاں ماس کرل کا بھائی جن سے ماس کرل کو سیف رکھنے کے لئے تھینکیو بولتا ہے تو جن اسے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی پرنس کا فادر جن سے کہتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کا سوال نہیں ہوتا تو میں تم سے شاید ڈیل نہیں کرتا پر پتہ نہیں اب آگے جا کے کہیں گے اس پوری جگہ کا کیا کریں گے جس پر جن انہیں کہتا ہے کہ آپ کو اس کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سن کے ماس کرل کا بھائی جن کو بتاتا ہے کہ جن ابھی لیجنڈری تلوار بنانے میں بزی ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی وہ سب سے پہلے تمہیں ہی مارنے آئیں گے جس پر جن کہتا ہے کہ وہ کنگ سے لڑنے اور یہ جاننے کے لئے بلکل تیار ہے کہ ان میں سے کون زیادہ طاقتور ہے اور جن کے یہ کہتے ہیں یہ بارٹ یہی قتم ہوتا ہے